لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ صلی اللہ مبارک علیہ وسلم پانچ خصوصی نامات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رات کو بیدار ہو کر نماز تحجد ادا فرمایا کرتے اور جب نماز تحجد کے لیے وضو فرماتے تو مسواق ضرور کرتے تبوک میں بھی حضور کا یہی معمول رہا ایک رات حضور بیدار ہوئے مسواق کی وضو فرمایا اور نماز تحجد ادا کی اس سے فراغت کے بعد حضور نے حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا آج رات مجھے ایسی پانچ چیزیں عطا فرمائی گئی ہیں جو آج تک کسی کو عطا نہیں فرمائی گئی تھی نمبر ایک مجھ سے پہلے تمام انبیاء ایک مخصوص قوم کی رہنمائی کے لیے مبعوث کیے جاتے تھے لیکن اللہ نے مجھے تمام بنی نوئے انسان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا ہے نمبر دو میرے لیے ساری زمین کو سجدہ گاہ برا دیا ہے جب بھی نماز کا وقت آئے جہاں بھی ہو قبلہ روح ہو کر اپنے رب کو سجدہ کر لیتا ہوں مجھ سے پہلے ساری امتیں اپنی مخصوص عبادت گاہوں میں ہی نماز ادا کر سکتی تھی نمبر تین اور پانی نہ ملنے کی صورت میں مٹی سے تیمم کر کے نماز ادا کر سکتا نمبر چار اللہ نے مالِ غنیمت کو میرے لیے حلال کر دیا حالانکہ مجھ سے پہلے مالِ غنیمت کا استعمال ممنوع تھا تین مرتبہ نمبر پانچ تین مرتبہ فرمایا ماہیا ہیا ماہیا ہیا ماہیا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا چیز ہے حضور نے فرمایا مجھے کہا گیا ہے کہ میں سوال کروں ہر ایک نبی نے اپنے رب سے سوال کیا ہے اور یہ سوال میں نے تمہارے لیے کیا ہے اور ان لوگوں کے لیے کیا ہے جو لا الہ الا اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو سیکھیں میرا بھائی سبحان اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیاری حدیث مبارک سیرت کی مختلف کتابوں میں آتی ہے ہم نے یہ زیاء النبی کی جلد نمبر چار میں بھی دیکھی ہے تو اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے احسانات حضور کی امت پر یوں گنوائے ہیں کہ دیکھو پہلے لوگ ایک مخصوص جگہ جا کر عبادت کرتے تھے تمہارے لیے ہر پاک زمین عبادت کے لیے بالکل ٹھیک ہے اور پھر وضو کے لیے اگر پانی نہ ملے تو ادھر بھی اللہ نے مٹی میں سہولت پیدا کر دی ہے کہ تم تیمم کر کے بھی رماز پڑھ سکتے ہو پھر یہ بھی کہ تمام انبیاء کرام نے اپنے سوالات دنیا ہی میں کر لیے لیکن میں نے اپنا اللہ سے سوال تمہارے لیے آخرت کے لیے اٹھا کے رکھا ہے کہ جب تمہیں ضرورت ہوگی شفاعت کی تو میں تمہاری شفاعت کروں گا اور پھر شفاعت عظمہ کروں گا اور اس کے ذریعے تم جنت میں داخل ہوگے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت پر احسانات ہیں وما علینا اللہ البلاغ موسیقی موسیقی